سو آپ سبھی لوگوں نے یہ نیوز تو ضرور سن لی ہوگی کہ چائنہ ایک آرٹیفیشل سن بنا رہا ہے یا ایک آرٹیفیشل سن بنانے کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکا ہے تو اسی خبر کی ہم لوگ اس ویڈیو میں پوسٹ موٹم کریں گے کس پرکار کا یہ سن ہے کیا وہ سن ہے بھی یا اس کے جیسا دکھنے والا کوئی ایکیپمنٹ ہے کیا یہ آشمان پہ رہے گا یا پرسوی پہ رہے گا یا اس کے دوارہ چائنہ کیا فائدہ لینا چاہتا ہے ان سبھی باتوں پر ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بھارت کا اس پرکار کی چیزوں میں کیا استطوع ہے کیا استحان ہے تو چھلیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ چائنہ کسی بھی پرکار کا آرٹیفیشل سورن نہیں بنا رہا ہے آرٹیفیشل سن نہیں بنا رہا ہے یہ کیول اور کیول ایک ہیڈلائن ہے جو کی کسی دوسری چیز کو ڈینوٹ کرتی ہے اس کو اس پرکار کی ہیڈلائن کیوں دی گئی اس پر بھی ہم ڈسکسن کریں گے پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں چائنہ ایکشول میں کیا چیز بنا رہا ہے یا اس نے کس پرکار کا ایک مائلسٹون پرابط کیا ہے جو کی وہ نیوز ہیڈلائن میں آ چکا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ کلین اینرڈی ویشو کے لیے بہت زیادہ آوشک ہے جس میں کسی ریڈیو ایکٹیو تدب کو وکھنڈت کیا جاتا ہے اور اس سے انرڈی پرابط کی جاتی ہے اس سے نکلنے والی انرڈی پرابط کی جاتی ہے جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹ یا نیوکلیر ریاکٹر جس میں کی پلوٹونیم یا یورینیم کو وکھنڈت کر کے اس میں سے انرڈی نکالی جاتی ہے اور الیکٹرسٹیٹی جنریٹ کی جاتی ہے پر اسی پرکار کی ایک اور کلین انرڈی ہمیں پرابط ہو جاتی ہے نیوکلیر فیوزن کے دوارا یعنی کی نابکیئے سن لین کے دوارا یہ سارا کونسپ آپ لوگوں نے کچھا دس یا گیارہ میں پڑھ رکھا ہوگا تو ہم لوگ زیادہ پڑھائی نہیں کریں گے ہم لوگ اس خبر کی ایکشوالٹی جاننے کا پریاست کریں گے جو نابکیئے سن لین ہے یعنی کی نیوکلیر فیوزن ہے اس کو پرابط کرنے کے لئے اس سے انرڈی پرابط کرنے کے لئے ان دونوں کی بیچ میں کولیجن ہو جائے یعنی کی وہ دونوں اڑو آپس میں مل جائیں اور اس کے بعد کچھ انرڈی جنریٹ ہوتی ہے اور نیوٹرانس جنریٹ ہوتے ہیں اس پرکار کی جو انرڈی نکلتی ہے وہ کافی صاف ہوتی ہے یعنی کی بلکل صاف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسی پرکار سے جس پرکار سے ہمیں سوری ارجا دیتا ہے سوری میں بھی کچھ اسی پرکار سے نیوکلیر فیوزن ہوتا رہتا ہے جسے کنٹینیورس ہمیں ارجا پرابط ہوتی رہتی ہے نابکیہ وکھنڈن کی طرح اس میں کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو تطویر نہیں نکلتے ہیں نہ ہی کوئی ریڈیو ایکٹیو کرینے نکلتی ہیں کیول اور کیول صاف ارجا ہمیں پرابط ہو جاتی ہے پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پرکاریہ کو سٹارٹ ہونے کے لئے بہت زیادہ ٹیمپریچر کی آوشکتہ ہوتی ہے جیسے کی سوری کا ٹیمپریچر کچھ مانا جاتا ہے پندرہ میلین تک کا ہے تو اتنا ہی ٹیمپریچر ہمیں پرسیو پر بھی پرابط کرنا پڑتا ہے اس نیوکلیر فیوزن کو پرابط کرنے کے لئے اس نابکیہ سن لائن کو پرابط کرنے کے لئے تو بس یہیں پہ چائنہ کو تھوڑی کامیابی ملی ہے چائنہ نے ایک ایکیکیوپمنٹ بنایا ہے جس کا نام ہے ایکسپریمنٹل ایڈوانسڈ سوپر کنڈکٹنگ ٹوکا میک جس کو ایسٹ بھی کہا جاتا ہے جس میں کی لگ بگ سو میلین ڈگری سیلسیس تک کا ٹیمپریچر پرابط کر لیا گیا ہے جو کی سوری کے پندرہ میلین ڈگری سیلسیس سے لگ بگ لگ بگ چھے گناہ جادہ ہے اور اس پرکار کا ٹیمپریچر چائنہ نے الیکٹرسیٹی کے مادھیم سے پرابط کیا ہے ایک پلازما جنریٹ کیا ہے اور اسی پلازما کے اندر ہائیڈروجن کی اڑووں کا آپس میں سنلین کرائے جائے گا یعنی کہ ان کو آپس میں جوڑا جائے گا اور اس سے اورجہ پرابط ہو جائے گی یہ جو ایکیپمنٹ ہے جس کا نام ہے ایسٹ اس کی جو لمبائی ہے وہ 11 میٹر کی ہے اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 8 میٹر کا ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ لبک 360 ٹن کا ہے چطر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس پرکار کا اس کا پورا کا پورا سنرچنہ ہے کام ہو رہا ہے وہ کسی بھی اچھے مقام تک نہیں پہنچ پایا ہے اور ابھی تک ہم لوگ کلین انرجی پرابط نہیں کر پائے ہیں پر یہ جو تیمپریچر ابھی جنریٹ کیا گیا ہے اور جس کو 10 سیکنڈ تک کیول مینٹین کیا گیا ہے وہ ایک ریولوشنری پریاس کہا جا سکتا ہے چائنا کے لیے کیونکہ یہ جو تیمپریچر ڈیولپ کرنا ہے یہی سب سے زیادہ مسکل کام ہوتا ہے اس پرکار کے نیوکلئر فیوزن کے لیے تو کیا کیول چائنا ہی اس پرکار کی کام کر رہا ہے چائنا ہی اس پرکار کی ٹیکنولوجی ڈیولپ کرنے کا پریاس کر رہا ہے بھارت کا یہاں پہ کیا اسطحان ہے یا وشو کا پورے کیا اسطحان ہے ایک سنستہ ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل تھرمو نیوکلئر ایکسپیرمنٹل رییکٹر جس کو آئی ٹی ای آر بھی کہا جاتا ہے اس میں کل 35 دیس شامل ہیں ان کا ایک پورا کا پورا کولیبریشن ہے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں چائنا بھی سامل ہے اور اس میں بھارت بھی سامل ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو یہی پر کلیر کر دیتا ہوں اس پرکار کا کولیبریشن بنانا 1987 یعنی 1987 میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا پر اس پر جو پورا کا پورا نتیجہ آیا وہ 2007 میں آیا اور یہ آئی ٹی ای آر ڈبلپ ہو گیا اس کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے اور یہ جو رییکٹر بنائے جا رہا ہے وہ بھی فرانس میں ہی ہے اس رییکٹر کا کنسٹرکشن سٹارٹ ہوا 2013 میں اور کہا جا رہا ہے کہ 2015 تک اس کو بنا کر کمپلیٹ کر لیا جائے گا اس رییکٹر کا جو ریڈیس ہے وہ 6.2 میٹر کا ہے اور اس میں جو پلازما والیوم ڈبلپ ہوگا وہ 840 میٹر کیوب کا ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس پرکار کے رییکٹر میں پہلے سے ہی ہیڈ ڈبلپ کرنی ہوتی ہے اس کو اوجہ دینی ہوتی ہے تو اس رییکٹر میں جو پاور لگے گی وہ لگ بک 50 میگا وارٹ کی لگے گی جس سے جنریٹ ہونے والی پاور 500 میگا وارٹ ہوگی اور یہ کلین انرجی ہوگی یعنی کہ جتنی پاور ہم اس کو دیں گے جتنی ہیڈ دیں گے اس کا دس گناہ زیادہ پاور ہمیں یہ واپس دے دے گا اس پروجیکٹ کو فنڈ کرنے والے مین سات سدس سے ہیں اس میں سب سے پہلا سدس سے ہے یوروپین یونین اس کے بعد آتا ہے بھارت جپین چائنہ رشیا ساؤڈ کوریا اور یونائٹس سٹیٹ یعنی کہ ایسی کنٹریز ایسے یونینز جو کی وشو میں اپنا دب دبا رکھتے ہیں وہی لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں اور اس پرکار کی ٹیکنیلوجی ڈیبلپ کرنے کا پریاست کر رہے ہیں اس میں جو یوروپین یونین ہے اس کا اکیلے کا شیئر پہتالیس پرسنٹ ہے کیونکہ یوروپین یونین ایک بڑے سموک کی اگوائی کرتا ہے اس لیے پہتالیس پرسنٹ شیئر بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو چھے انیس سدس سے بچ جاتے ہیں ان کے نو نو پرسنٹ کے شیئر ہیں اس پروجیکٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس پرکار کا ریاکٹر بننا سٹارٹ ہو گیا اس دو یار تیرہ میں ہو جائے یا کچھ نہ کچھ اس سے پاور جنریشن ہونا سٹارٹ بھی ہو جائے تو وشف کے جتنی بھی کنٹریز میں پیسہ لگا رہی ہیں کچھ اگر تیکنولوجی ڈبلپ ہوتی ہے تو جاہر سی بات ہے ان کنٹریز کو اس پرکار کی تیکنولوجی پروائیڈ کی جائے گی یعنی کی جیسے ہی اس پرکار کے نابی کی سن لین نیوکلئر فیوزن کا استعمال کر کے بجلی جنریٹ ہو پائے گی تو بھارت کو بھی وہ تیکنولوجی بہت ہی آسانی سے مل جائے گی یہ جو آئی ٹی ای آر کولیبریشن ڈبلپ ہوا ہے جو کمپلیکس ڈبلپ ہوا ہے جو ری ایکٹر ڈبلپ ہونے والا ہے وہ ایک ڈیمنسٹریشن کرے گا تیکنولوجی اور سائنٹیفک طریقوں کو جن کے دوارہ نیوکلئر فیوزن پرابت کیا جا سکتا ہے اور اس کے دوارہ ایک پیس فول انرجی ہمیں پرابت ہو جاتی ہے یہ جو آئی ٹی ای آر ہے وہ کسی بھی پرکار سے پاور پلانٹ نہیں ہے وہ کیبل اور کیبل ہیٹ جنریٹ کر کے دکھائے گا اس کا پاور پلانٹ میں استعمال کرنا وہ ایک الگ تیکنولوجی ہے اس کے لئے الگ پریاس کرنا پڑے گا تو یہی چیز چائنہ نے اب پرابت کر لی ہے اس میں جو تیمپریچر ڈبلپ کرنا ہے وہ آئی ٹی ای آر سے پہلے سمجھ گیا ہے ڈبلپ کر لیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس پہ آدھاریت پاور پلانٹ آئی ٹی ای آر سے پہلے ہی ڈبلپ کر لے اور جدی نہیں ڈبلپ کر پاتا ہے تو آئی ٹی ای آر میں تو اس کے پیسے لگے ہی ہوئے ہیں وہاں سے جو ٹیکنولوجی ڈبلپ ہو کر آئے گی اس پر اس کا عدیکار شیور ہونا ہے تو چائنہ کی اس کامیابی کو ایک اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے یا کامیابی اس چیز کو درساتا ہے کہ اس پرکار کی نیوکلیئر فیوزن کا استعمال کر کے کلین انرجی آسانی سے پرابط کی جا سکتی ہے اور بہت اچھا بہوش ہے نیوکلیئر فیوزن کا کیونکہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ چاند سے ہیلیم لانے کا پریاس ہے کئی دیس اس کے پیچھے لگے ہوئے پر نیوکلیئر فیوزن کا استعمال آس تک وہ نہیں کر پائے ہیں اس لیے چاند کا دوہن بھی ابھی تک نہیں ہو پایا ہے نیوکلیئر فیوزن کا جیسے ہی استعمال کلین انرجی ڈیولپ کرنے کے لیے کر لیا جائے گا کلین بجلی جنریٹ کرنے کے لیے کر لیا جائے گا اس کے بعد ہم آسانی سے اس کے لیے اندھن بھی پرابط کر لیں گے اور اس کا استعمال کر کے وشور میں اچھی کلین انرجی بھی پرابط کر پائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشہ کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا نمشکار تینک یو چاہ ہند